فسائد میں بہت سبات کا بھی نام آتا تھا آپ کا بھی نام آتا تھا تو روزانہ یہی معمول رہا آپ کا لیکن اس زمانے کے جو مولوی مولا مفتین ان لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ یا شیخ رفائی یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے مجید کی سینج کے اندر بیٹھ کر حرم شریف نہیں مجید کے باہر سینج ہوتی ہے مجید کی سینج ہوتی ہے مجید کی سینج میں بیٹھ کر آپ دفت بجاتے ہیں یہ تو طریقہ غلط ہے تو آپ نے کہا کہ میرے بھائی آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کرتا ہوں مجھے اللہ سے حکم ہوا ہے میں وہ کرتا رہتا ہوں اس میں آپ کو دخل گری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جو کرتا ہوں ٹھیک ہے برابر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ مجید میں چلے جائیں یا ہم سے دور ہو کر چلے جائیں درہال یہ بات آپ نے نہیں ماننے اب شکایت کرنے وہ حضرت غوثبہ عبدالقاض جلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ لوگ مولوی ہیں یہ طریقے کیا ہیں سلسلے کے وہ آپ نہیں جانتے ہیں وہ حقیقت میں عالم کیا جانے گا مفتی کیا جانے گا یہ سلسلوں کو تو غوثبہ نے صاحب صاحب بتا دیا کہ دیکھیں وہ جو کرتے ہیں اُن کا طریقہ برابر ہے آپ اپنا کام کریں ٹھیک ہے بس یہ آپ کا معمول جاری رہا جاری رہا جاری رہا وہ سمجھاتے رہے لیکن پھر بھی آپ باز نہیں آئے اب اُن کے سر سے پانی اُپر ہو گیا عالموں کے سر سے یہ تو باز آئی دے رہے کیا کرنا چاہیے پھر سے دوبارہ جا کر آپ نے حضور غوثبہ سے فریان کیا حضور غوثبہ نے کہا کہ تُو دوبارہ آگئے مرے پاس میں نے تُو کچھ سمجھا تو دیا تھا تُو کہہ نئی حضور یہ بات تو بالکل صحیح نہیں ہے کہ دب بجائی جائے مججید کی سید میں بیٹھ کر تو بھئی اُن کا طریقہ ہے یہ بجاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بجانت ہوں بجانت ہوں آپ کو منع کرنا پڑے گا حضور غوثبہ نے کہے دیا کہ میں منع کروں گا لیکن لقصان آپ کو ہوگا آپ سمجھ لیں تو کیا کوئی بات نہیں آپ منع کریں آپ کے بھانجے ہیں آپ منع کریں روحانیت سے روحانی طاقت سے حضور غوثبہ عظم نستگیر رضی اللہ تعالیٰ رہون ہے اپنے بھانجے حضرت رفائی رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ میرے بیٹے یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں یہ برا مان رہے ہیں اس چیز کو بیٹت مان رہے ہیں اس چیز کو بہرحال آپ یہ بند کر دیں اور ہو سکے تو آپ نے روم میں جا کر یہ دب بجایا کریں تو بہتر ہوگا بس اتنا کہنا تھا اس سرکار رفائی رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا جلال رفائی کا جلال دیکھا نہیں آپ لوگوں نے دکھے گا آپ دیکھ لینا رفائی کا جلال رحمت دیکھئی ہے رفائی کی رفائی کا جلال نہیں دیکھا آپ کو جلال آ گیا حضرت رفائی رحمت اللہ علیہ کو اور دف جو تھی دف مجید کی سین میں بیٹھ کر دف کو اچھا لاؤ دف ہوتی ہے دف یہ دف یہ دف کو بتائیے دف بتائیے دف کیا چیز ہے یہ دف یہ دف کو آپ نے آسمان کی طرف اچھالا پس اتنا اچھالا تھا آسمان اور زمین کے بیچ میں مولک رہ گیا مولک سمجھتے ہیں لٹکتا رہ گیا لٹکتا رہ گیا دف اور بجرہ ہے بہت زوروں سے بجرے اتنی زوروں سے بجرے آپ بن نہیں ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے بجرے آسان ہو رہی ہے امیلہ نماز ہو رہی ہے اب بجرہ سچ نام اللہ کا سن لے مجید کے اوپر نماز کے وقت پہ آزان کے وقت پہ ہر نماز میں بستا رہا بستا رہا بستا رہا اور وہ بھی بڑی زوروں سے بستا رہا بڑی زوروں سے بستا رہا پھر عالم لوگ مفتی مولوی شکایت لے کر گئے غوث العظم دستگیر کے پاس کہ آپ نے بہت جے نے تو بہت غزب کر دیا تب اچھالا جلال میں آسمان میں مولوی گھرے گیا اور بج رہا ہے اب تو اور بھی پریشانی ہماری بڑھ گئی تو غوث پاس نے یہ کہا کہ دیکھو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا وہ میرا بھانجا جو ہے بہت جلالی ہے اور جب جلال آتا ہے تو اس کو تو میں بھی پیچھا ڈی آتا ہوں اب تم اتارو تمہارے میں طاقت ہوئی تو کہ سرکار ہم میں تو طاقت نہیں ہے آپ اتارے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں غوث عظم حضور غوث پاس کہہ رہے ہیں کہ میری بھی طاقت نہیں ہے اتارنے کی اب تو وہ بھانجا اتارے گا میں جو اتار سکتا ہوں کہ اس کی اس کی بات میں میں دخل بھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اللہ کا نا اس کا معاملہ ہے یہ ہے میں دخل نہیں کر سکتا ہوں وہ لوگ معافی مانگتے ہیں جا کے پیت پھکڑے آلیموں نے مفتیوں نے مولویوں نے اور کیا سرکار ہم سے غلطی ہو گئے آپ بھلے یہاں سیند پہ بجایا کریں ایک اس کو ماس ہوتا لیں ایک اشارہ کرنا تھا آنکھ کا اشارہ ہوا اشارہ ہوا تو یہ راتی میں رفاعی آم یہ وہی چیز ہے سرکار رفاعی کی یہ سنت ہے آپ جس کو بھی خلافت دیتے تھے سرکار رفاعی آتے تھے خلافت لینے کیلئے لوگ دس پندرہ لوگ ہوتے تھے خلافت کیلئے تو سب کو ایسی لائن میں بٹھا دیا جاتا تھا یہ بیٹھے ہیں نہیں لوگ یہ صحاب لوگ جو بیٹھے ہیں ایسی لائن میں بٹھا دیا جاتا تھا اور ایک ایک کو بلایا جاتا تھا سرکار یہاں بیٹھتے تھے سرکار رفاعی رحمت اللہ علیہ یہاں بیٹھتے تھے بھئی آپ آئیے آپ کو الگ کر دیتے تھے دھڑ سے اس کی گردن الگ کر دیتے تھے وہ تھالی میں رکھتے تھے اور وہاں اس کو خلافت کا بھینٹا بات آ جاتا تھا کیا؟ اور پھر وہ واپس اس کے دھڑ پر لگا دی جاتی تھی یہ دیکھ کر بہت سے لوگ بھاگ جاتے تھے بھئی آپ کو ایسی خلافت نہیں چاہیے یہ آپ کی خلافت ہے یہ آپ کی خلافت ہے تو آپ کے خلیفہ بھی بہت ہیں بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے ہم یہاں نماز عدا کریں گے اس کے بعد تراتب شروع کریں گے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے بہت اچھی بات سنی اور بہت